تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کبھی بھی سوال سے نہ گھبرائیں اور آپ کو تو گھبرانا ہی نہیں چاہیے آپ کا امام وہ ہے جو کہتا ہے پوچھو گھبرانا انہیں چاہیے جہاں تعلیم دی جاتی ہے خاموش رہو مت پوچھو کتابیں مت پڑھو آپ کے ہاں تو کبھی یہ تعلیم ہی نہیں دی گئی پوچھو جتنا پوچھنا چاہو پوچھو پڑھو جو کچھ جس نے بھی لکھا ہے پڑھو بچپن سے تعلیم آپ کو یہ دی جاتی ہے ارے بھئی ہمارے مدارس کا نظام تعلیم یہ ہی ہے دیکھیں دو قسم کے مدرسے ہیں دنیا میں ایک مدرسے وہ ہیں کہ جہاں کہا جاتا ہے بس جو پڑھا دیا بس اس کے آگے نہیں اور کوئی پوچھ لے کہ بھئی اس کتاب میں یہ لکھا یہ کتاب اٹھائی کیسے تم نے کیوں لیبریری میں گئے یہ کتاب گمراہ فرقے کی کتاب ہے یہ کتاب گمراہ لوگوں کی کتاب ہے اجھے گمراہوں کی کتاب بھی پڑھو تو صحیح تاکہ پتا تو چلے گمراہی کہتے کسے ہیں اگر کوئی راستے پر ہے تو صاف اور شفاف اور سیدھے راستے کو کجمج راستے سے تمیز نہیں دے سکتا یہ سیدھا راستہ یہ برا راستہ یہ اچھا روڈ ہے وہ برا روڈ ہے اتنا بھی شعور نہیں ہے اتنا اعتماد نہیں ہے ہم کسے گمراہ کہیں جسے اپنے راستے پر اعتماد نہ ہو یا جسے اپنے راستے پر اعتماد ہو تو ایک مدرسے وہ ہیں ہرگز مت پڑھو دوسروں کی کتابیں مت پڑھو بس اپنے مسلک کی پڑھو گمراہ ہو جاؤ ایک ہمارے ہاں تربیت کا نظام ہے پڑھو سب کو پڑھو پڑھو ساری کتابیں پڑھو دیکھو کس نے کیا لکھا ہے اس لیے کہ رب اکبر نے دو انتظامات کیے ہیں تمہاری ہدایت کے لیے باطن میں بھی نبی رکھا جس کا نام عقل ہے اور ظاہر میں بھی عقل رکھا جس کا نام نبی ہے ایک نبی ہر ایک کے اندر چھپا ہوا ہے جس کا نام ہے عقل اور ایک عقل ہے جو ظاہر میں ہے مبعوض کیا گیا وہ پیکر عقل ہے وہ مجسم عقل ہے وہ مجسم علم ہے وہ مجسم نور ہے جس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو پڑھو دنیا کیا کہتی ہے آئین اسٹائن کیا کہتا ہے نیوٹن کیا کہتا ہے سٹیفن ہاکنگ کیا کہتا ہے جیکس بن وینسٹ کیا کہتا ہے سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں سوشل سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں پروفیسر جان ڈیوی کیا کہتے ہیں ہرڈبرٹ سپنسر کیا کہ گئے کانٹ نے عقل محض پہ کیا تنقید کی سب دیکھو سب پڑھو جتنا حوصلہ ہو پڑھو اور دیکھو تمہارا حوصلہ محدود نہیں ہے اب دیکھیں کہاں کہاں سے باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں حوصلہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا کہ یہ بھی پوچھ لوں گا میں یہ کس زبان کا لفظ ہے حوصلہ لفظ عربی کا ہے بڑی ہے واو سواد سے نہیں ہے سین نہیں ہے سواد لام اور آخر میں چھوٹی ہے حوصلہ یہ حوصلہ کہتے ہیں پرندے جو چگتے ہیں دانا تو ان کے پاس ایک چیز ہوتی ہے جسے اردو میں کہتے ہیں پوٹا پوٹے میں وہ دانا جمع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حوصلہ وہ حوصلہ اسے کہتے ہیں کہتے ہیں حوصلہ زیادہ ہے یا کام حوصلہ بڑا ہے یا چھوٹا حوصلہ اسے کہتے ہیں اب اردو میں آ کے حوصلہ کیا ہو گیا یعنی جتنی چیز سمیٹنے کی سمائی ہو وہ ہے حوصلہ حوصلہ بلند رکھنا چاہیے اور آپ کو اپنے حوصلے کا اندازہ نہیں آئے یہ وہی بتائے گا کہ جس نے مثال بھی پرندے کے چگنے والی دی اس نے کہا زکنی رسول اللہ زکا میرے رسول نے مجھے علم ایسے سکھایا جیسے پرندے اپنے بچوں کو دانا چگاتے آئے جس نے اعلان کیا کہ رسول اللہ نے مجھے ایسے علم چگایا ہے چگایا ہے کہ اچھا یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے یہ لفظ استعمال کیا ہے یہ تمثیل کیوں استعمال کیا ہے علی نے استعمال کیا ہے بعد خدا و رسول دنیا کا بلیغ ترین بشر فصاحت و بلاغت بشری جس پر ناز کرتی ہے بلکہ فصاحت و بلاغت الہی جس پر ناز کرتی ہے اس لئے کہ یہ وہ بشر ہے جس نے سامعہ بشر کو لہجہ مشیت سے آشنا کیا اس بشر پر مشیت ناز کرتی ہے اس بشر کا لہجہ مشیت کو عزیز ہے مشیت جب خلوتوں میں بولتی ہے تو اس کے لہجے میں بولتی ہے وہ بشر یہ تشبیح کیوں اختیار کی یہ تشبیح اس لئے اختیار کی تاکہ یہ معلوم رہے دنیا والوں کو کہ میں نے بڑے ہو کے تعلیم حاصل نہیں کی جیسے ہی میں دنیا میں آیا رسول نے فوراً علم چگایا رسول نے بیست کے بعد مجھے نہیں پڑھایا بیست سے پہلے پڑھایا اب اگر رسول نے بیست سے پہلے پڑھایا تو رسول خود بھی تو علم رکھتے ہوں گے علی کا وجود دلیل علم مصطفیٰ ہے سلامات پہدے محمد و آل محمد اب مجھے معلوم نہیں کیوں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے مرتضیٰ کا ذکر ہو رہا ہے آپ کھل رہے ہیں کچھ لوگ مرجھا جاتے ہیں نارا ہائیلی کچھ لوگ اس کے در پہے ہیں کہ مجلسیں ہی منعقد نہ ہوں ان مجلسوں میں کیا ہوتا ہے ذکرِ خدا اور رسول ہوتا ہے اس میں نفس کا تذکیہ ہوتا ہے نفس کی تربیت ہوتی ہے علم دین کا تذکیہ ہوتا ہے رجال اللہ کا تذکیہ ہوتا ہے اولیاء اللہ کا تذکیہ ہوتا ہے بہرحال اپنا اپنا ذوقِ سماعت ہے اپنا اپنا مذاقِ طبیعت ہے تو جنابِ امیر علیہ السلام کا وجود وجود وجودِ علی دلیلِ علمِ نبی ہے اس لئے کہ تاریخ تاریخ نہیں جانتی کہ علی کا سوائے پیغمبر کے کوئی اور بھی استاد تھا کوئی نہیں کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت موجود نہیں ہے علی نے ان سے سیکھا ان سے سیکھا ان سے کتابت سیکھی ان سے خطابت سیکھی ان سے شاعری سیکھی نہیں ان سے فلسفہ سیکھا ان سے کلام سیکھا جو کچھ سیکھا حبیبِ کبریہ سے سیکھا جو کچھ سیکھا مگر ایک عدب تھا جب تک حضور اس دنیا میں رہے علی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا کیا عدب ہے خدا کیا کوئی تاریخ نہیں بتاتی یہ ہے عدب یہ ہے حفظِ مراتب ہمارے ہاں تو یہ نظم ہے کہ جس کی ہر زبان میں یہ شکوہ یہ گلا پایا جاتا ہے عربی زبان کا ایک مشہور شاعر ہے وہ کہتا ہے وَقَدْ عَلَّمْتُهُ عِلْمَا الْقَوَافِي فَلَمَّا قَالَ قَافِيَةً حَجَانِ میں نے ہی تو اسے قافیہ بندی سکھائی میں نے ہی اسے علم شاعری علم عروض علم قافیہ سکھایا اور جب پہلا قافیہ اس نے باندھا تو میری حجوں میں باندھا ایسے بھی قدردان ہوتے ہیں اردو کا شاعر کہتا ہے کہ شعور حرف و حکایت جنہیں ملا ہم سے یا شعور حرف و حکایت جنہیں دیا ہم نے ہمارا ذکر وہ کرتے ہیں کس برائی سے دنیا کا نظام تو یہ ہے یہ دنیا کا نظام ہے مگر رجال اللہ کا نظام اولیاء اللہ کا نظام ہے زندگی ان کے حفظ مراتب جب تک حضور اس دنیا میں ظاہری طور پر رہے کبھی علی ابن ابی طالب کا کوئی خطبہ دکھا دیجئے کوئی خطبہ مفصل دکھا دیجئے کہ علی نے خطبہ ارشاد فرمایا ہو اللہ کوئی تاریخ ہے کھلی ہوئی تاریخ حضور کے رہتے ہوئے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو کوئی ایک روایت بتا دیئے حضور کی بات کبھی کاتی ہو چیلنج ہے چیلنج کوئی روایت دکھا دیجئے علی کی شان میں کہ علی نے کبھی لقمہ دیا ہو دوسروں کے شان میں ہے روایتیں اور فخر سے بیان کی گئی ہیں کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے ایک مرتبہ شیر پڑھنے کی کوشش کی اور صحیح نہیں پڑھ سکے تو ایک بزرگوار کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ شیر یوں نہیں یوں ہے تو حضور نے کہا بھائی مجھے شاعر ہی تو آتی نہیں تم ٹھیک ہی کہتے ہو یہ روایتوں کا مزاج کیا بتاتا ہے رسول سے الفت یا کسی اور سے مزاج کیا بتاتا ہے عشق کس سے ہے ارادت کس سے ہے محبت کس سے ہے روایت کی زبان بولتی ہے روایت کا مزاج بتاتا ہے کہ بیان کرنے والی کی نیت کیا ہے اس کو پیغمبر سے کتنی ارادت ہے حضور کا کتنا عدب ہے اس کے پیش نظر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ خاکم بدان فرض کیجئے کہ کبھی میں فرض کیجئے کہ کبھی حضور کی زبان سے کوئی ناموذم مصرہ نکل گیا تو عاشق اگر ہوگا کوئی حضور کی بات تو رہنے یہ مثال مناسب نہیں کسی بزرگ کی کسی بزرگ کسی ولی اللہ کے آپ ارادت مند ہیں انہوں نے کوئی شعر پڑھا ناموذم ہو گیا تو آپ کیا کہیں گے کہ انہوں نے ناموذم شعر پڑھاتا کبھی کہیں گے بھی نہیں حضور تو اس سے بلند ہیں کہ ناموذم شعر پڑھیں جنات کو موزونیت آتا کی وہ ہستی جس نے زندگی کو حسن انتظام آتا کیا وہ نبی وہ ہستی جس نے حسن کو حسن موزونیت آتا کیا سرور و نور میں ڈلتا دکھائی دیتا ہے جسے حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے میں تیرے ورد کا کیسے یہ سلسلہ چھوڑوں نظام زندگی رکھتا دکھائی دیتا ہے سلوات دیکھئے سلوات پڑھئیے تو بلند آواز سے پڑھیں کہیں یہ بات میں نے کہی تھی غالباً کراچی کے ڈیفنس لیبریری کے سمینار میں کہی تھی کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے سمینار اٹینڈ کیے ہیں بڑے سمپوزیمز دیکھے ہیں بڑی یونیورسٹیز میں کیا ہوں بڑے انٹیلیکچولز کے مجمع دیکھے ہیں انہیں جس شخصیت سے عقیدت ہوتی ہے اس شخصیت سے اظہار ارادت میں پرجوش نعرے لگاتے ہیں یہ تعلیم یافتہ ہونے کی مطانت کے خلاف نہیں ہے مطانت کے خلاف نہیں ہے مطانت کے خلاف نہیں ہے